موسیقی ناظرین آزاب مولانا ازاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام میں میں دلاز بانوں آپ سبی کا خیر مقدم کرتے ہوں عزیز علوہ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے فلسفہ فیتریت اور اس کے بنیادی اصور موسیقی یہ پروگرام بیڑ سال اول کے طلبہ کے لیے ہے اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں پروفیسر محمد مشاہ صاحب پروفیسر محمد مشاہ صاحب میں آپ کا اس تعلیمی پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں آپ کا خیر مقدم کرتے ہوں شکریہ شکریہ پروفیسر صاحب سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ فلسفہ فیتریت کیا ہے اس پر ذرا اپروشنی ڈالیو فلسفہ فیتریت مغرب کا یا ویسٹن کنٹری کا یہ سب سے قدیم فلسفہ ہے جس کو ہم نیچوریلزم کے نام سے بھی جانتے ہیں اس فلسفہ کے مطابق اس دنیا کی حقیقت صرف اور صرف فطرت ہے یعنی کی نیچر ہے اور اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ صرف اور صرف نیچر کی بنیاد پر ہی ہے نیچر یعنی کی قدرت یا فطرت ہی اصل شئے ہے اور اس کے بانی ہم جو ہے جین جیکس روسو کو مانتے ہیں جین جیکس روسو کے مطابق اس دنیا میں جو بھی چیزیں موجود ہیں وہ اسی فطرت میں پیدا ہوئی ہیں اور پھر اسی فطرت میں فنا ہو جاتی ہیں گم ہو جاتی ہیں مثال وہ جو ہے مختلف جو ہے مثالوں کو پیش کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم انسان ہم انسان اسی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اور پھر اسی مٹی میں ہم کو مل جانا ہے یعنی کینیک کا مطلب کہ میٹیریلیسٹ سیزوں پر زیادہ فوکس دیا ہے جی 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 یہ فلسفہ جو ہے مادیت پسند فلسفہ ہے جس طرح سے کہ ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہے کہ فلسفہ کے دو مقاطب فکر ہیں ایک ہے آئیڈیلیزم جو آئیڈیا پر جو ہے زیادہ زور دیتا ہے یعنی کی اسپیریچولیزم پر اور دوسرا ہے مٹیریلیزم یعنی کی جو جو ہے مادے پر یا مائٹر پر زور دیتا ہے تو یہ فلسفہ فیطریت یا نیچوریلیزم یہ مادے والا فلسفہ ہے مٹیریلیسٹک فلسفہ ہے یعنی اس کے مطابق مائٹر is more important اور فلسفہ آئیڈیلیزم میں جو ہے سپیریچول world is the real world لیکن اس فلسفہ کے مطابق this material world which we are seeing یہ مادی دنیا جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اپنے سینسے سے ہم جو پرسیف کر رہے ہیں یہی حقیقی دنیا ہے اس کے بعد کوئی بھی دنیا نہیں ہے اور اس دنیا میں ساری چیزیں اسی دنیا میں پیدا ہوئی ہیں اور اسی دنیا میں ان کو جو ہے فنا ہو جانا ہے ختم ہو جانا ہے تو یہ فلسفہ مادیت پسند فلسفہ ہے اور اس فلسفے نے سب سے زیادہ جو زور دیا ہے وہ نیچر کو دیا ہے قدرت کو دیا ہے فطرت کو دیا ہے روسو یہ کہتے ہیں کی چونکہ ہم جو ہے اس فلسفے کو تعلیمی نقطہ نظر سے دیکھ رہے ہیں روسو کے مطابق بہت بہترین کوٹ ہے ان کا کہ اچائل بارن انوسنٹ بٹ سوسائیٹی میکس اس کرپٹ یعنی کہ ایک جو بچہ ہے اس دنیا میں انوسنٹ پیدا ہوتا ہے لیکن سماج اس کو یہ سوسائیٹی اس کو کرپٹ بناتی ہے تو اس لیے جو بچے کو اچھی تعلیم کے لیے یا بچے کی رہنمائی کے لیے یا اس کی شخصیت سازی کے لیے نیچر میں لے جائیے قدرت میں لے جائیے اس سوسائیٹی سے یا اس سماج سے دور لے جائیے بچے کو تب جا کر کے اس کی جو پرورش نیچر جو ہے وہ کر سکتا ہے اچھی طرح سے کیونکہ یہ فلسفہ یہ مانتا ہے کہ نیچر بہترین استاد ہے بہترین مولیم ہے اور وہی سکھاتا ہے میں ایک چھوٹی چھوٹی جو ہے مثالوں کی مدد سے اس جو ہے فلسفے کو جو ہے سمجھانا چاہوں گا ہم جو ہے بچپنے میں تھے اس وقت تو اس وقت تو لائٹ تو رہتی نہیں تھی تو ہم جو ہے لینٹرن پہ جو ہے پڑھا کرتے تھے تو ہمیں اچھی طرح سے یاد ہے کہ ہمارے گھر میں جو ہے بڑے بھائی کا ایک چھوٹا جو ہے بچہ تھا تو ہم جب پڑھ رہے تھے شام کا وقت تھا تو وہ بچہ لینٹرن کے طرف آ رہا تھا جب آ رہا تھا تو ظاہر سی بات ہے کہ جو بڑے لوگ دیکھتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں کہ جائے گا تو ٹچ کرے گا تو جل جائے گا لیکن میرے والد محترم نے کہا کہ نہیں نہیں اس کو مت رکو اس کو جانے دو ٹچ کرنے دو اب ہم لوگ اور جو ہے ڈرے ہوئے تھے ارے یہ تو جو ہے بہت بڑے زالیم ہیں یہ تو جو بچے کو جو جلا رہے ہیں لیکن چونکہ جو ہے والد محترم تھے ان کا یہ جو ہے حکم تھا ہم لوگوں نے چھوڑا لیکن جو ہے میں چونکہ وہیں پہ تھا قریب میں لیکن میں جو ہے بہت جو ہے محتاط تھا کہ کہیں وہ جل نہ جائے یا گر نہ جائے لیکن میں اپنی ہمت کو جو ہے تھامے رکھا اور پھر ہم نے یہ محسوس کیا کہ وہ آیا اور اسے ٹچ کرنے کی کوشش کی ٹچ بھی کیا لیکن وہ جل گیا پھر وہاں سے دور ہو گیا اس کے بعد سے میرے والد محترم نے کہا کہ اب اس کو لے جاؤ اس کو ٹچ کراؤ دیکھو کہ وہ کبھی بھی ٹچ نہیں کرے گا اور اگر تم لوگ اس کو ہٹا لیتے اسے ٹچ نہیں کرنے دیتے تو وہ ہمیشہ اس کو ٹچ کرنے کی کوشش کیا تو بعد میں جب میں اس ایسٹوڈنٹ جب میں یہ فلسفہ پڑھنے لگا تب ہم نے اس چیز کو ریکال کیا نیچر ہے یہ قدرت ہے جو کی بہترین معلم ہے اور نہ بھولنے والا سبق سکھاتا ہے دوسری مثال بطلب یہ کہ بچے کو سکھانے کے بجائے خود پر چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ خود سے وہ سیکھے گا خود سے وہ سیکھے گا اور نیچر بہترین معلم ہے بہترین استاد ہے انسان اپنی غلطیوں سے بہت کو سیکھتا ہے ایک بار کا واقعہ میں اپنی زندگی کا بتا دوں کہ میں جو ہے راستے میں جا رہا تھا اور جا تو رہا تھا آگے لیکن کوئی منظر تھا میں موڑ کر کے پیچھے دیکھنے لگا اب ہمیں ٹھوکر لگ گئی میں گر گیا ہمیں چوٹ آگئی تو پھر ہمیں وہاں پر ایک سبق مل گیا کہ جب ہمیں راستے پر آگے چلنا ہے تو پیچھے نہیں دیکھنا ہے تو وہ لیسن ہمیں ہمیشہ یاد رہتا ہے میں کبھی بھی جب آگے چلتا ہوں تو پیچھے میں نہیں دیکھتا ہوں اگر پیچھے دیکھنا ہے تو رک جاؤں گا اور پھر میں پیچھے دیکھوں گا یعنی کہ وہاں نیچر نے ہم نے یہ غلطی کی لیکن ہم کو قدرت نے یا فطرت نے ہم کو ایک سبق سکھا دیا کہ آپ جب آگے آپ کو چلنا ہے تو پیچھے نہیں دیکھنا ہے تو انسان غلطی سے اور خود کر کے سیکھتا ہے تو یہ نیچرلیزم ہے نیچرلیزم یا فلسفہ فطریت یہ کہتا ہے کہ فطرت ہی سب کچھ ہے اس دنیا میں ہم جو کچھ بھی دیکھ رہے ہیں وہ سب وہی حقیقی دنیا ہے اور اس دنیا کے تمام مسائل کا حل جو ہے فطرت میں موجود ہے روسو اس کے جو ہے بانی مانے جاتے ہیں اور اس کے جو ہے ہامی فلسفیوں میں جو ہے ہربرٹ سپینسر ہیں ڈاروین ہیں ٹائگور ہیں جیمز روس ہیں تو یہ فلسفی ہیں جو اس فلسفی کے جو ہے ہامی مانے جاتے ہیں تو اس کے بنیادی اصول کیا ہے فلسفہ فطریت کے اس فلسفے کی جو سب سے جو ہے پہلی جو جو اصول ہے جو بنیادی اصول ہے کہ فطرت ہی حقیقی ہے یعنی کہ یہ قدرت کو نیچر کو ہی حقیقت مانتا ہے یہ مادی دنیا جس میں ہم رہتے ہیں وہی حقیقی دنیا ہے اس کے بعد کوئی دنیا نہیں آئے گی فلسفہ تصوریت میں تو یہ ہے نا کہ یہ دنیا فنہ ہوگی اور پھر اس کے بعد بھی دنیا آئے گی لیکن فلسفہ فطریت یہ کہتا ہے کہ یہ جو مادی دنیا ہے جسے ہم دیکھ رہے ہیں وہی حقیقی دنیا ہے اس زندہی کے بعد سے کوئی خطرہ نہیں ہے کوئی دنیا آنے والی نہیں ہے اور فلسفہ فطریت کے مطابق جو بنیادی اصول ہیں وہ یہ ہے کہ فطرت ہر قسم کی معلومات کا ذریعہ ہے سورس ہے یعنی ہم جو کچھ بھی سیکھتے ہیں اسی فطرت سے سیکھتے ہیں یہی فطرت ہم کو جو ہے سکھاتا ہے یہی سکھاتا ہے فطرت اور اس دنیا میں جتنے بھی اقدار ہیں جتنے بھی ویلیوز ہیں وہ اسی فطرت میں موجود ہیں کیونکہ فطرت کا ایک سسٹم ہے سب ساری سسٹم ہے اور اسی کے مطابق یہ فطرت جو ہے چلتا ہے اور فطرت پر عمل کرنا ہی فطرت پر عمل کرنا ہی تعلیم کا سب سے اہم مقصد ہے یہ اس کے بنیادی اصولوں میں سے ہیں اور یہ فلسفہ سائنس کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے اگر ہم یہ کہیں کہ اسی فلسفے سے سائنسی معلومات یا سائنسی جو ہے مطالعے کی جو ہے بنیاد پڑی کیونکہ اس فلسفے نے جو ہے تجرباتی طریقہ یا ایکسپرمنٹل میتھڈ کی ایجاد کی اور اس کو جو ہے منظر عام پر لانے کی کوشش کیا ایک اور ہے کہ فطرت کے اصول مستقل ہیں نیچرل جو لاز ہیں جو پرنسپلز ہیں وہ پرمنٹ ہے یعنی کہ ہم جو اس دنیا میں دیکھتے ہیں صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے دوپہر ہے جو مختلف موسم ہم دیکھتے ہیں جو ویدرز ہم دیکھتے ہیں جو چاند چاند ستارے سورج یہ سب کیا ہیں اپنے اصول اپنے پرنسپلز کے مطابق یہ سب چیزیں جو ہے اس فطرت کے اندر جو ہے موجود ہیں تو فطری دنیا ہی حقیقی دنیا ہے یہ اس کے بنیادی اصول ہے جس طرح سے سر اپنے ویلیوز کی بات کی دیا اور فلسفہ فطریت اور اس کے بنیادی اصول پر گفت ہوگی یہ امید ہے کہ ہمارے طلبہ کے لیے بہت ہی مفید اور محصر ثابت ہوگی عزیز طلبہ اس موضوع پر مزید گفت کو حاصل کرنے کے لیے آپ ان کتابوں کا مطالع کر سکتے ہیں اور مزید جانکاری کے لیے آپ دیئے کے پتے پر رابطہ کر سکتے ہیں آج کی اس پروگرام میں خلال اتنا ہی آئندہ ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے تب تک کے لیے آدھا موسیقی 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 موسیقی